ویمن پولس سٹیشن کے قیام سے خواتین کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملی ہے اور اس اقدام سے سینگڑوں خواتین کے درد کا مدعوہ ہوا ہے لیکن ایسے چور، ریس کورس اور ان کی ٹیم اس کام میں پیش آنے والی مشکلات سے کیسے عدہ برا ہوتی ہیں یہ بتا رہے ہیں نمائندہ دن نیوز عمر بابر اپنیس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ وردی مرد اور عورت کا فرق مٹا دیتی ہے شاید اسی لیے ختون سے جرائم کنٹرول نہ ہونے کا تاثر بھی پرانا ہو گیا لہور میں تھانہ ریس کورس خواتین کی ایسے چو طوبہ منیر گزشتہ ڈیڑھ سال سے خواتین کے تحفظ کے لیے مجرموں کے ساتھ لڑنے میں مصروف عمل ہیں ختون آفیسر کا کہنا ہے کہ محقبہ پولیس میں کام کرنے والی خواتین کو مجرموں کے ساتھ معاشرتی چیلنجز سے بھی نمرد آزماعہ ہونا پڑتا ہے معاشرے کی طرف سے تھوڑا بہت چلتا ہے پریشر آپ فیملی کی طرف سے کہلیں سوسائٹی کی طرف سے تھوڑا سا کہلیں لیکن وہ ہر جوب کرنے والی عورت کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ نے یہ تھان دیا ہے کہ آپ نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے 24 گھنٹے ڈیوٹی پر معمود رہنے والی ختون ایس ایچو کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے بہت خوبی اگاہ ہیں کہ وطن کی خدمت کے دوران اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ہی ملتا ہے محکمہ پولیس کے موجودہ نظام سے متعلق خاتون آفیسر کا کہنا ہے کہ پولیس اصلاحات میں خواتین تھانوں میں اضافے کے ساتھ خواتین اہلکاروں کے لیے ٹرانسپورٹ و دیگر بنیادی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہوگا کیونکہ بعض دفعہ لیٹ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں محکمہ پولیس کے موجودہ نظام سے متعلق خاتون آفیسر کا کہنا ہے لیکن سم ٹائم ڈیوٹی لیٹ نائٹ آف ہوتی ہے پھر آنے جانے میں پھر پرابلم ہوتا ہے یہ پرابلم فیس کر رہی ہے معاشرتی دباؤں اور مجرموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے قیام امن کے لیے ہما وقت کوشہ رہنے والی محکمہ پولیس کی طوبہ منیر جیسی تمام خواتین بلہ شباب بلند خوصلے اور حمد کی عالی مثال ہیں کیمرامین راجہ زاہد کے ساتھ عمر بابر دن نیوز لاہور